بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جمعہ مبارک جمعہ کی منازبت سے جمعہ ایک اسپیشل دن کی وجہ سے کچھ خاص ہی پکانا پڑتا ہے کیونکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی سب گھر میں ہوتے ہیں تو ایک انجوائے والا دن بھی ہوتا ہے فرائیڈے کا تو اس لیے پھر میں نے اسی وجہ سے آج میں نے بریانی کا سوچا تھا اور بریانی بھی اتنی جھکاس قسم کی بنائی تھی کہ ہماری تو پتیلی خ کھلی ہو گئی پوری پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کو بہت پسند آئے تو یہ بریانی جو تھی یہ میں نے چرغہ بریانی پکائی تھی بہت زبردست کی تو اس کا طریقہ کیا تھا اس کو سب سے پہلے میں نے اس میں مسائلے لگائی تھی لیسا ندرک لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ مرچے لی تھی حلدی لی تھی اور کچھ میری مرچ لی اور نمک لیا کچھ بھی مسائلے نہیں ڈالے کوئی سے میں نے پیکٹ یوز نہیں کرے اور یہ لیمان جوز لیا تھا اسی کا ٹیس بہت زبردست تھا جتنا کھانے کو آسان طریقے سے بنائیں گے نا اتنا ہی کھانا بہت زیادہ اچھا بنتا ہے یہ میں نے بہت ازما کے دیکھا ہے اچھا میں نے یہ چکن کے اندر یہ کرس لگائے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے کیونکہ میں نے یہ رات میں نہیں لگایا تھا چند گھنٹے پہلے ہی پکانے سے پہلے لگایا تھا اور لگا کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد دوسرے کام کرے تھے اس کی میرینیشن بہت زبردست ہوئی تھی کیونکہ مسالہ اندر تک لگا دیا تھا اس کو لگانے کے بعد اس کو میں نے فریج کے اندر رکھا اس کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے میں نے فریج میں رکھا جتنی زیادہ میں میں نے چامل دھوکے بھگو دیا تھے اور دوسرے مسالے میں تیار کر رہی تھی پھر اس کو میں نے نکالا چکن کو نکالا اور گریل کرنے کے لیے میں اس کو اوون میں رکھ رہی تھی تو اوون میں بھی میں نے اس کو 250 ڈگری کیوں پر رکھا تھا مدلہ بہت ہائی ایسٹ پر رکھا تھا تاکہ اس کا جو اندر کا پانی ہے مسالہ ہے وہ نا زائنہ ہو جائے اگر سلو پر رکھتی تو وہ نیچے گڑتا رہتا اچھا جتی دیر میں یہ گریل ہو رہی تھی جتی دیر میں میں نے یہ بریانی کے چامل بنانے کا جو تریخہ ہے میں ہر دفعہ ایک دوسرے یونیک تریخہ سے بناتی اس میں میں نے کوئی ٹیمارٹر نہیں ڈالے تھے اس میں میں نے دائی اور ہری مرچے ڈالی تھی جو کہ یہ بلی ہے نا مجھے بہت تنگ کر رہی ہے اور بس میرا کام خراب کر دیتی ہے یہ بیچ میں آنان کے ہم نے اتنے ریٹیکس کر لیے بھی تک بہت زیادہ ریٹیکس کر رہے ہیں لیکن یہ جب بھی میں شروع کرتی ہو جب بھی اپنا موں لے کر آ جاتی ہے اور میں کیا بتاؤں آپ کو اچھا یہ میں نے دائی لیا دائی میں ہری مرچے میں نے لیے اور اچھا اس کے اندر میں نے کوئی ٹیمارٹر اور کوئی اور دوسرے مسائلے نہیں ڈالے اس کے اندر کوئی میں نے گرم مسائلہ لال مرچ پورڈر کوشنے ڈالے بس یہ پیاز لائٹ برون کر کے اس میں لسن ادھرکا پیس ڈال دیا اور ثابت گرم مسائلہ میں میں صرف یہ بیلیو ڈال دی ہوں اور دالچینی اور اسٹارز جو ہوتے ہیں وہ بادیان کے پھول جو ہوتے ہیں بس یہ تین گرم مسائلے میں یوز کرتی ہوں میں کالی مرچے ہیں اور لونگے نہیں ڈالتی کیونکہ بچوں اچھا تو یہ میں نے ڈالنے کے بعد وہ ہری مرچے اور دہی ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس کے اندر پھر میں نے یہ سابت دھنیا ڈالا تھا کٹ آوا جو تھا میں نے روست کر کے رکھا ہوا ہے چکن کیوبز ڈالی تھی اگر نمک ڈالنا ہے آپ لوگ نمک ڈال لیں لیکن نمک پنک سالٹ یوز کیجئے گا اس کے بعد میں نے چامل ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کرنے کے بعد اس کو پانی ڈال کے میں نے اس کو دم پر چھوڑ دیا تھا تو اتنی دیر میں یہ ہو رہی تھی اور اتنی دیر میں میری گریل بھی تیار ہو چکا تھا چکن بھی تیار ہو گئی تھی پھر اس کو دم پر رکھنے کے بعد میں نے یہ رائتہ بنایا سیڈڈ بنائی اور گھر میں ایک بچہ میرا رائتہ نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے میں نے دہیہ لگ سے نکالا تھا تو اتنی دیر میں یہ بھی ہو رہی تھی اور بہت پیارا کلار آ رہا تھا اس کو میں بار بار نوٹس لے رہی تھی اس کا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ اتنی محنت میں نے کری ہے اور یہ جل بھون کے ختم ہو جائے لیکن وہ جلی بھونی نہیں تھی بہت زبرداز بنی تھی اس کو نکالا میں نے نکالنے کے بعد بریانی کے اوپر جب میں نے اس کو رکھا ہے تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے ایسا لگ رہا تھا کسی بڑے ریسٹرنٹ سے میں نے آرڈر کیا ہوا ہے تو گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں کچھن کے اندر جب میں نے ایک دم یہ سرپرائز دیا ٹیبل پر لگانے کے بعد تو سب کو ہی بہت پسند آئی تھی تو ہر بریانی ایک بریانی سے میری مختلف ہوتی ہے اور میں نے سب یہ قسم کی مطلب بریانی پکا لی ہیں لیکن ہر بریانی کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماما نہیں وہ پہلے والی پسند تھی یہ اچھی نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ ایک اچھی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ مسالے نہیں تھے کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں تھا بہت زیادہ یونیک سی بریانی تھی بہت زبردستی اور اس کے اوپر میں نے یہ کاجو روست ہوئے وے کاجو تھے یہ یہ لگا دیا تھے اور پوجینا اس کے اوپر حضب معمول اس کی خوبصورتی کے لیے میں نے یہ دیکھیں مجھے ملی بہت تنگ کر رہی ہے یہ میری بیٹی کی پسند ہے میں کیا کروں میں اس کو نکال بھی نہیں سکتی اور یہ میں نے آنینز جو تھی یہ بھی میں نے پہلی کی تھی یہ تو میں نے ابھی نہیں کری ہے میں نے وہ ہی ڈال دی اس کے اوپر بہت ابھی تک کرسپی ہے یہ اور اس کے اوپر یہ میں نے یہ اس کو چکن کو خوبصورتی سے میں نے اس کو آرام سے اس کو لٹا دیا تھا تو کبھی یہ وہ بچے گندھ ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ تو کروٹ لے کے لیٹی بھی ہے تو بچے تو کیا کہہ رہے تھے یہ میری بیٹی مدہ کھڑا رہی تھی بٹی بھی کہہی ممہ یہ تو کروٹ لے کے لیٹی بھی ہے تو میں اس کو سیدھا تو نہیں لٹا سکتی تھی سیدھا لٹا تھی تو یہ ادھر 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 اپنے مشرق مکریمہ ہاتھ پیر کر لیتی ہے میں نے تو میں نے کہا اس لیے نہیں صحیح بھی ہے جیسے بھی ہے تو اتنی دیر میں اس کو سارا بنایا لگایا اور سب کو بلایا بہت مزے کی بریانی تھی آپ لوگ بھی بنا اسی طرح سے بنائے انجوائے کریں اور ہمیں نہیں نہیں اس کے بعد دکھا رہے اس کے بعد کیا بنایا تھا بخلاوہ اس کے بعد جو بخلاوہ بنایا تھا آپ اس کی ریسی بھی دیکھیں گے آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ وہ گھر میں بنایا تھا یہ بہر سے تو سارے بچے جو بھی تھا وہ مجھ سے صرف یہی سوال پہلے ہو رہا تھا کہ ماما یہ بہر سے مانگایا ہے تو میں نے کہا اب آپ لوگ کھا کے بتاؤ کہ یہ بہر کا ہے یا گھر کا ہے تو واقعی میں بہت چیز زیادہ تیسٹری اور بہت زیادہ زبردست اتنے کرسپی بنا تھا بہت زیادہ کرسپی بنا تھا تو بریانی کے کہانی تو یہاں تک ختم ہو گئی پھر میں نے بکلاوہ بنایا تھا میں نے کہا چلو فرائیڈے کا دن ہے تو اس کے ساتھ کچھ میٹھا بھی ہو جائے کہ چلو آج یہ اچھی طرح سے یہ ہم لوگ گھر میں یہ ایک پکنک سے منا لیتے ہیں یہ میں نے پہلے پستوں کا کرش کر رہا تھا پھر اس کے پاس یہ بیداموں کو کر رہا اچھا یہ تو ضرور ہی ہوتا ہے اس کے اندر بکلاوہ میں ڈالنے کے لیے تو یہ دونوں میں نے کر کے الگ ہی رکھا تھا اور اس کے بعد جو بنانا تھا کچھ بھی اتنا مشکل کام ہوتا ہی نہیں ہے یہ اتنا نہیں ہے میں شیٹ میں بزار سے لے کر آئی تھی پہلے میں نے گھر میں بنائی تھی لیکن اپکے میں بزار سے لے کر آگئی تھی یہ شیٹ بزار سے لے کر آئی تھی اور اس کو ہر لیئر کے اوپر میں نے بٹر لگاتی رہی تھی یہ بٹر ہے یہ اس کو آئیل یا گھیر یا تیل نہیں لگاتے اس کے اوپر کچھ نہیں لگاتے یہ بٹر سے ہی بنتی ہے جو اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے نا بہت زبردست ہوتی ہے وہ تو یہ ایک ایک لیئر دو دو لیئر لے کے میں اس کو رکھتی گئی اس کے اندر اور یہ بٹر سے بناتی گئی تو آپ لوگ دیکھیں اور مطلب اس طرح کی چیزیں اگر گھر میں بنا لیں گے نا تو اب آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اوون نہیں ہے تو یہ اوون کی اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو لے کے آپ کڑھائی کے اندر بھی یا پتی لے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ وہ ہی ٹیسٹ ہوگا وہ ہی لک ہوگا اسی طرح کرسپی آئے گا کرسپی ہوگا یہ تو میرے پاس تو فرائیڈے میں کام زیادہ ہوتا ہے نا تو اس لئے میں نے سوچا میں جلدی سے ورنہ میں آپ کو اس کو بھی کڑھائی میں یا پتیلے میں بنا کے دکھاتی ہے میں نے بنایا ہوا ہے تو سیم یہ ہی لک آتا ہے اسی طرح کرسپی بناتا ہے اس کا اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اتنی بارک شیٹس ہیں یہ کہ یہ تھوڑی سی ہیٹ کے اندر یہ کرسپی آ جاتی ہے کرسپی ہو جاتی ہے یہ تو اس کے اوپر ہر لیئر کے اوپر میں نے یہ اس طرح بٹر لگاتی گئی اور پھر اس کے اوپر یہ پستے بیداموں کی لیئر لگائی ہے پھر میں نے اس کو یہ مطلب بیس پچیس لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر یہ پستے بیدام ڈال دیتے ہیں یہ تو سب سے پہلے میں نے پستے لگائے تھے یہ کیونکہ اس کے اندر نے زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ اور کوئی سب اس میں ڈرائی فروٹ نہیں ہوتا زیادہ تر پستے ہی ہوتے ہیں لیکن میں نے بیدام کو اپشنز اپنی طرف سے میں نے لگایا کہ بیدام بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا بچوں کے لیے تو طاقت کے لیے یا ان کی انرجی کے لیے تو اس وجہ سے میں نے صرف میں صرف اسی وجہ سے جو بھی چیز بناتی ہوں نا صرف اس لیے بناتی ہوں کہ بچوں کا انرجی ملے سے ان کو ہیلتھی پن آئے ان کے اندر تو اب یہ لہر لگانے کے بعد اس کے اوپر جو یہ باقی کی شیرز تھی ہیں وہ میں نے لگا دیئے یہ اس طرح کچھ بھی کام مشکل نہیں تھا بہت زبردست یہ تو بن گئی تھی بس یہاں تک کی جو اس کی محنت تھی نا بس یہاں تک کی تھی جو میں یہ شیرز اس کے اوپر لیئر اس کی بٹر کی لگا رہی ہوں اور بٹر کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑے سے شاید بیدام بھی ڈالے تھے ڈالے ہیں ہاں دیکھو میں نے ڈالے تھے بیدام بھی ڈالے تھے کیونکہ میں نے دونوں کو ایک رش کر کے رکھا ہوا تھا اور اب یہ جو باقی کے شیرز بچ گئی تھی یہ میں نے پورا اس کے اوپر ڈال دی تو بہت اچھی سی لیئرز بھی آئی تھی اور اس کا کرسپی پنجہ ہوتا ہے وہ بہت زبردست تھا تو یہ پورا مکھن ڈل چکا تھا ختم ہو گیا تھا مکھن بھی کوئی اتنا زیادہ میں نے یوز نہیں کرا تھا وہ جو بھی تھا مطلب پگلنے کے بعد ملڈ ہونے کے بعد سب نیچے آگیا تھا وہ مکھن اور ویسے بھی کوئی اتنا نقصان دینے والی چیز نہیں ہے یہ پیور بڈر ہے اوپر میں نے اس کا بڈر کا سپری کر دیا تھا بعد میں کیونکہ مکھن میرے پاس ختم ہو چکا تھا اس میں اب میں دوبارہ سے اس کو میں پھر میلٹ کرتی تو ٹائم لگتا اس کے اندر میں نے پیس کاٹ لیا تھا اچھا پیس آپ کی مرضی ہے آپ اسکوائر میں کاٹیں یا ٹیکون کاٹیں یا جو بھی شیپ دینا ہو مطلب آپ کر سکتے ہیں یا اس کو لمبائی میں کاٹ سکتے ہیں تو کاٹنا ضروری ہوتا ہے پہلے کاٹیں کیونکہ بعد میں کرسپی ہو جاتے ہیں یہ تو اس کو کاٹ نہیں سکتے تو اس کو اس طرح کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اوون کے اندر رکھ دیا تھا میں نے اور اوون کے اندر میں نے اس کو ون فیفٹی ڈگری کو پر رکھا تھا اور دس منٹ کے اندر یہ کرسپی ہو گئے تھے یہ تو اس کو بس رکھیں اب یہ دس منٹ اور دس منٹ اتنی جلدی سے ہو گئے تھے یہ دے گئی ہے کرسپی ہو گئے اور زبردست مطلب بنے تھے یہ بہت زیادہ اس کے بعد میں نے یہ شیرہ گرم کیا ہوا تھا شیرے میں میں نے اس کو زافران اور چینی کا شیرہ بنایا ہوا اور یہ میرے پاس ہے نا بنا اور رکھا ہے صرف میں نے اس کو گرم کیا تھا خالی تو اگر آپ لوگوں کو بنانا ہے تو اس میں زافران اور چینی میں میں نے شیرہ بنایا تھا اور اس میں کوئی بھی لوجک نہیں ہے کہ ایک تار دو تار تین تار کچھ بھی نہیں ہے بس خالی میں نے جو شیرہ ہوتا ہے اس کو صرف گرم کرنا ہوتا ہے خالی چینی میلٹ ہو جائے شیرہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر زافران ڈال دیں گے تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی یہ تو اس کو پھر میں نے یہ شیرہ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے نکال لیا تھا تو بچے جو تھے بچے کیا میرے ہزبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہنے لگے کہ لگ نہیں رہا کہ یہ تم نے بنایا ہے میں نے کہتنا عرصہ ہو گیا بناتے بناتے ابھی بھی آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا میرا کس کسی کام میں یقین ہی نہیں آتا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی چیز بنتی ہے اور اس کو میں نے جو اوپر کی گارنش تھی وہ بھی میں نے پستے سے کرتی تھی جیسے دکان سے آتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے میری ریسیپی تو پھر آپ لوگوں سے وہ ہی پرانی گسی پٹا جملہ سبسکرائب کیجئے گا نائے دیکھنے والے اور پرانے والے جو ہیں شیئر کر دیجئے گا اور لائک کریے گا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے شیئر کرتا ہے لائک کرتا ہے جو جن لوگوں نے سبسکرائب کیا مجھے ان لوگوں کا بتائے دل سے شکر آدھا کرتی ہوں اچھا تم کو تو بہت زیادہ پسند ہے یہ بکلاوہ تو تم بتاؤ کہ تم کو اس کا ریبیو دو تم کے کیسی پسند آئی ہے تمہیں یہ آپ نے بہت زبردست بنائی ہے جیسے ہوتی ہے بلکل ایسی بنی تھی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ